ان سمسیاؤں یا چنوٹیوں کو اب ہم تھوڑا اور گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے ایک نٹ شیل میں ایک سمگر روپ سے بھارت کے سامنے کی سمسیاؤں کا کھاکا کھیچنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس تدکالین سمسیاؤں کی اور جس کا نرہ کرن جس کا سما دھان تو تھا نہیں لیکن اس سے جڑی ہوئی جو دوسری سمسیاؤں تھی وشتھاپن اور پنرواز کی وہ تورت کاریواہی کی مانگ کر رہی تھی ارثات میں جس سمسیاؤں کی اور اشارہ کر رہا ہوں وہا ہے ویبھاجن ویبھاجن اس کا سمبند پنرواز سے جڑا ہے اس کا سمبند وشتھاپن سے جڑا ہے بھارت کو سامپردائی کا دھار پر ویبھاجت تو کر دیا اور بھارت اپنے کو جہاں دھرم نرپکش دیش ڈیکلر کر رہا تھا گھوشت کر رہا تھا وہاں دھرم کے آدھار پر اس کا بٹوارہ بھی ہو رہا تھا یہ ایک بہت بڑی ویڈمبنا تھی بہت بڑی تراسدی تھی اتحاس کی ایک بہت بڑی گھٹنا چودہ پندرہ اگست کی رات کو جب دیش آجاد ہوا تو ایک اکھنڈ راشت کے روپ میں نہیں بلکہ ویبھاجت راشت کے روپ میں اور دو راشت استیت میں آئے بھارت اور پاکستان یہ جو ویبھاجن کی جو یوجنہ ہے ویسے تو ماؤنٹ بیٹن پلین کے تحت انیس سو سنتالیس کے ماؤنٹ بیٹن پلین کے تحت ہوا لیکن اس یوجنہ کے پیچھے ایک لمبا اتحاس اس یوجنہ کے پیچھے ایک لمبا اتحاس ماتر لائن کھیچ کر سیما ریکھا کھیچ کر دیشوں کو بانٹنا تب ہی سمبھو ہے جب ان دیش کے رہیواسی نیواسی ایسا چاہتے ہیں یعنی ان کے دل ٹوٹ چکے ہوں آخر ایسا ہوا کیوں انیس سو سنتالیس کے ماؤنٹ بیٹن پلین میں یہ یوجنہ بنا دی گئی اور جیسا میں نے پہلے بتایا کہ سرطنترتہ ادھینیم گورنمنٹ اف انڈیا ایکٹ گورنمنٹ اف انڈیا انڈیپینڈنس ایکٹ جو بریٹس سنسد کے دوارہ پارت تھا اس کے تحت اسے کریانوید کیا گیا ایمپلیمنٹ کیا گیا یہ کوئی گھٹنا اچانک نہیں ہوئی آخر اس کے کیا کارن تھے جس نے انتتہ ایک اکھنڈ بھارت کو دو بھاگوں میں بانٹ کیا اس کے لئے تھوڑا سا ہمیں اٹھارہ سو سنتاون کے گدر کی اور جانا ہوگا سنکھپت میں جب گدر ہوتا ہے کرانتی ہوتی ہے تو اس سمیہ گدر کے جو بھارتی سماج کے لوگ تھے وہ گدر کا مکھیہ کس کو بناتے ہیں باہدر شاہ زفر کو جو پرانے مغل بادشاہ ونش کا مغل ونش کا شاسک تھا انتیم شاسک بنا اسے ستنتا آندولن کا مکھیہ بناتے ہیں اور جب گدر کچل دیا جاتا ہے تو انگریجوں کا ماننا ہوتا ہے کہ سمبھاوتہ اس آندولن کے پیچھے اس کرانتیہ گدر کے پیچھے مسلمانوں کا ہاتھ تھا کیونکہ ہم نے انہیں پدچیت کر کے یہاں کا شاسن حاصل کیا ہے تو ایسی شنکہ کے مدے نظار اٹھارہ سو سنتاون کے بعد دیش کے شاسن میں انہوں نے اس ورگ کے لنگوں کو دور رکھا اور ڈیوائیڈن رول کی نیتی کے تحت بانٹو اور راج کرو کی نیتی کے تحت انہوں ہندووں کو بڑھاوا دیا یہاں پر شروع ہوتا ہے ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں کہ دلوں کو توڑنے کا ایک پریاس ایک طریقے سے سفل پریاس انگریجوں کے دوارا اٹھارہ سو سنتاون کے بعد انگریجوں کی اس نیتی کا پرنام یہ ہوتا ہے کہ ہندو سماج ہندو طبقہ آرثک جسٹی سے شیکشنک جسٹی سے ساماجک جسٹی سے تھوڑا آگے بڑھ جاتا ہے اور مسلم ورگ اس حد تک پیچھے رہ جاتا ہے کیونکہ وہ ونچت ورگ ہے ہندو دھارم کے انیویائیوں کا شکشت ہو جانے کا پرنام یہ ہوتا ہے کہ اگلے تیس ورشوں کے آتے آتے یعنی لگ بھگ اٹھارہ سو پچھتر کے آتے آتے ہندو لوگ تھوڑا اگر ہو چلتے ہیں انگریجوں کے خلاف کیونکہ وہ شکشت ہو چکے تھے انگریجی شکشہ پائی تھی اور انگریجی شکشہ آدھی کے مادھیم سے انہوں نے وشو کے اتحاس کو بہتر سمجھا تھا اور جانا تھا کہ ستنتا کیا ہے آدھی آدھی تو وہ اگر ہو چلے تھے اب جہاں ہندو اگر ہونے لگے انگریجوں نے اب پھر سے مسلموں کا دامن پکڑنے کی کوشش کی اور وہاں سے اٹھارہ سو پچھتر کے آگے پھر وہ مسلمانوں کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہندووں کو پیچھے کرتے ہیں تو اس پرکار ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں بٹوارے کا کھیل دل کے بٹوارے کا کھیل انگریجوں دوارہ شروع کیا گیا جو اٹھارہ سو یا انیس سو پانچ ہے آتے آتے اتنا بڑھ گیا کہ انگریجوں نے انگریجوں کے سنرکشن میں ایک مسلم ورگ نے مسلم لیگ نام کے دل کی اس تھاپنا کی گھوشنا کی یہ گھٹنا انیس سو چھے کی ہے اور اس دل کی اس تھاپنا میں انگریجوں کا ورد ہست تھا یہ دل ڈھاکا گیا تھا اور ڈھاکا میں اس نے بٹوارے کی مدد سے اس دل کے اس تھاپنا کی گھوشنا کی تھی اور اس کا لکشی تھا مسلمانوں کو ان کے ادھکار دلانا تو اس طرح مسلم لیگ اب مسلموں کے لیے تو اس کی پرتکریہ کیا ہوئی کہ اس نے کانگریج کو ہندووں کا دل بتانے کا پریاس کیا اور انگریج بھی ایسا بتانے میں پیچھے نہیں تھے کل ملا کر انیس سو چھے کے بعد انیس سو پینتالیس چھالیس تک ہندو اور مسلمانوں کے بیچ کی جو درار اتنی پھیل گئی تھی اور انگریجوں کے دوارہ اتنی پھیلہ دی گئی تھی کہ اب یہ لگ بگ اسمبہ ہو گیا کہ ہندو اور مسلمان سوہاردتہ پوروک ساتھ ساتھ رہے ہیں انگریجوں نے تو ہندو مسلمانوں کے بیچ کے جھگڑوں کو بڑھاوا دیتے ہوئے انہوں نے یہ پریاس بھی کیا کہ بھارت کے ستنتہ کو ٹالا جائے لیکن انتطہ بات اتنی بڑھ گئی کہ مسلم لیگ نے محمد علی جنہ کے نترت میں پاکستان کی مانگ رکھ دی اور انیس سو چالیس سے پاکستان کی مانگ ایک ایسے راشت کی مانگ جو کیول مسلموں کے لیے ہو اس نے بہت جور پکڑ لیا there was no looking back اب پیچھے مرنا مشکل تھا تو اس پرکار انتطہ انیس سو سنتالیس میں اکھنڈ بھارت دو حصوں میں ٹوٹا ویبھاجت ہو گیا اور ماؤنڈ بیٹن پلان کے تحت اس کی سیمہ رکھا کھیچی گئی نشکرشیہ کے دیش کا ویبھاجن جو ہے وہ راشتری آندولن کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ دوارہ سامپردائکتہ کی راج نیتی اور انگریجوں دوارہ اس میں پھوٹ ڈالو اور راج کرو کہ شاسن کی نیتی کا پرنام ہی تھی اور کچھ نہیں کانگریج کے نیتاؤں نے ترست ہو کر انتطہ دیش کا ویبھاجن سوکار کیا یدی اپی انہوں نے اسے اچت نہیں مانا ویبھاجن سیدھانتک روپ پر کبھی اسے اچت نہیں مانا اس بات کو آپ خیال رکھیں ساتھ اصولاً وہ ویبھاجن کے خلاف تھے لیکن ویابھارک درشتی سے اب کوئی راستہ نہیں تھا ان کا یہ ماننا تھا کہ ویبھاجن اب ایک واسط وقتہ ہے it is a reality یعنی ویبھاجن سے اب بچا نہیں جا سکتا جب ان کو لگ گیا کہ ویبھاجن سے بچا نہیں جا سکتا تب ہی من مسوش کر رہ گئے اور انتطہ انہوں نے ویبھاجن کے لیے اپنی سہمتی دے دی واسط وقتہ کو سویکار کرنا پڑا گاندھی ان کا تو یہاں تک کہنا تھا کہ بھارت کا ویبھاجن ان کی لاش کے ٹکڑوں پر ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوا انتطہ انہیں بھی ویبھاجن کی سچائی کو سویکار کرنا پڑا اور ویبھاجن کے لیے اپنی سہمتی دینی پڑی مہاتما گاندھی کی شہادت کو لے کر آپ کے پستک میں ایک گھٹنا کرم دیا ہوا ہے اور یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کن پرستیتیوں میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی کی کن پرستیتیوں میں ویبھاجن کو سویکار کیا گیا پندرہ اگرہ سنیس سو سیٹالیس کو جیسا میں نے پہلے بتایا گاندھی اس پرسدھ فوٹوں میں نہیں دکھائی دے رہا ہے جس آندولن کا وہ کینڈر تھے راشتری آندولن اس نے جب اپنے لکش کی پرابت کی ستنتہ کی تو جہاں اس لکش کی پرابت کا پرتیک کا جشن منایا جارہا تھا وہاں پر گاندھی و پلپنی تھے وہ تو کہیں اور تھے وہ کلکتہ کے ان علاقوں میں ڈیرہ ڈالے ہوئے تھے جہاں ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں سامپردائکتہ کے نام پر بھینکر دنگے ہو رہے تھے مار کاٹ مچی ہوئی تھی تلواریں چل رہی تھی لوگ جلائے جا رہے تھے دور بھی ابھار ہو رہا تھا اس کے درش بڑے بھائیوہ ہیں سامپردائکتہ کی یہ ہنسہ کی بات جب ان تک پہنچی تو ان کے من کو بہت چوٹ لگ گئی اور ان کا من ٹوڑ گیا وہ سوچنے لگے کہ اہنسہ اور ستیاغرہ کے جن صدحانتوں کے لیے وہ جیون بھر سمرپت تھے جیون بھر جس سمرپت بھاو سے وہ کام کر رہے تھے ان کے یہ صدحانت اس گھڑی میں سماج کو ایک سوطر میں باننے میں اسفل ہو گیا ہیں ناکامیاب ہو گیا ہیں اور اس پرکار انہوں نے اسے ایک اپنی ناکامیابی کے روپ میں دیکھا اپنی ایک اسفلتہ کے روپ میں دیکھا گاندھی ہندو اور مسلمانوں سے بار بار جوڑ دے کر یہ کہا کہ وہ ہنسہ کا راستہ چھوڑیں تیاغیں سہشنطہ کا راستہ اپنا ہے آدھی آدھی کلکتہ میں جہاں وہ موجود تھے وہاں تو اشتیت کچھ شدری حالات کافے کچھ شدھر گیا ہے لیکن اور شدھرے تو وہاں آجادی کا جشن بھی منایا جانے لگا سامپردائک سدھاؤنا کا وہاں پر ایک طریقے سے پرتیبیمبت ہونے لگی دکھنے لگی ایسا سامپردائک سدھاؤ کا ضرزبہ لوگوں میں دکھائی جانے لگا اور لوگ سڑک پر ہر شو اللہ کے ساتھ آئے خوشی منائے گاندھی جی کی پراتھنا سبح جو ہوئی اس میں بھی بہت لوگ جھٹے لیکن یہ ستیتی زیادہ دن نہیں چلی ہندووں اور مسلمانوں کے بیچ کے دنگے جب تب اُبھر رہے تھے جب تک بھڑک رہے تھے اور یہ ستیتی بارم بار آ رہی تھی اس لگا تار بڑھتی ہوئی سامپردائک سدھاؤ ہنسا وائی منش اس کے بیچ میں گاندھی نے سوچا کہ اب سروت تم اپائے ہے امن قائم کرنے کا اُپواس پہ جانا اور اس پکار وہ اُپواس پہ بیٹھ جاتے ہیں اس ستیتی تھوڑی وہاں ٹھیک ہوتی ہے اور وہ دلی پہنچتے ہیں دلی میں بھی بڑے پیمانے پر ہنسا ہو رہی تھی اور وہاں تو اس لیے اور زیادہ ہنسا ہو رہی تھی کیونکہ دلی کے راستے جو پلائن ہو رہا تھا وہ بڑا اُگر تھا گاندھی جی بہت دل سے چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو بھارت میں گرمہ پونڈ جیون ملے ان کے برابری کے ناغرکتہ کا درجہ ملے اور اس بات کو سنشت کرنے کے لیے چنتد بھی تھے بھارت اور پاکستان کے سمبندوں کو لے کر بھی ان کے مند میں بڑا تناؤ تھا چنتائیں تھی انہیں لگ رہا تھا کہ بھارت کی سرکار پاکستان کے پرتی اپنی وطی وچن بجتاؤں کو پورا نہیں کر رہی ہے یہ وطی وچن بجتائیں کیا ہیں جب انگریزوں نے ماؤنٹ بٹن پلائن کے تحت بھارت پاکستان کا ویبھازن کیا تھا تو کچھ شرطیں بھی تھی اس شرطوں کے تحت کچھ پیسے کا لیندین بھی تھا سرکاروں کے اس طر پر اور اس میں بھارت سرکار کو پاکستان سرکار کو کچھ پیسہ دینا کا سمجھوتا ہوا تھا وہ پیسہ کئی کارنوں سے دینے کی جورت تھی نشکرش یہ کہ سمجھوتا ہوا تھا گاندھی جی کو شنکہ ہو رہی تھی بار بار یہ چنتہ ستا رہی تھی کہ بھارت اس بڑتیس ویمنستتہ کے مدی نظر شاید پاکستان کو وعدہ کیا گیا پیسہ نہیں دینا چاہ رہا ہے اپنی وچن بددتہ سے مکر رہا ہے اور اس بات کو لے کر بڑے ناراض تھے اسی بات کے مدی نظر اسی بات کو سوچ کر انہوں نے 1948 کی جنوری میں پھر پواس رکھنا شروع کیا ہم آگے ہیں جنوری 1948 بھارت ستنتر ہو چکا تھا پندرہ گاہ سنتالیس کو اور اب ہم چھے مہاں بعد کے گھٹنا کرم پر آگے ہیں جب گانزی جی نے دیکھا کہ بھارت سرکار اپنے وعدوں سے مکر رہی ہے سامپردائیقتہ ابھی بھی برقرار ہے ہنسا برقرار ہے تو انہوں نے پنہ اپواس اس بار لیکن دلی میں یہ جو اپواس تھا انہ کا جنوری 1947 کا یہ انتیم اپواس ثابت ہوا کلکتہ کی طرح دلی میں بھی جب انہوں نے اپواس رکھا تو تھوڑی ہنساتمک گتیوی دھیاں کم ہو گئے اس کا کچھ جادوی اثر ہوا سامپردائیقت تناو کم ہو گیا ہنسا کم ہو گئے دلی اور اس کے آس پاس کے کھت کے لوگوں نے بھی گاندھی کے سپواس کو سیریسلی لیتے ہوئے گمبیرتہ سے لیتے ہوئے اپنی امانوی گتیویتیوں پر روک لگائی یہ اپواس انتم اپواس کیوں ثابت ہوا کیونکہ اس کے بعد گھٹنا کرم نے کچھ ایسا موڑ لیا کہ ماتمہ گاندھی کی شہادت پر جا کر یہ بات سماپت ہوئی گاندھی جی جو سدائی ہندو مسلمانوں کے بیچ کے سامپردائیقت تناو کو کم کرنے میں لگے ہوئے تھے وہ دلی پہنچتے ہیں جیسا میں نے بتایا اور دلی پہنچنے پر اس کا جادوی اثر ہوا نشتر روپ سے گاندھی جی کا اتنا پرباو تو تھا کہ ان کے دوارہ کیا گیا کوئی پریاس اندیکھا نہیں کیا جا سکتا تھا اور یہی پرنام تھا کہ کلکتہ کی طرف دلی میں بھی ان کے اپواس کا جادوی اثر ہوا سامپردائیقت تناو ویمنہ شتہ دو دھرموں کے بیچ کے جھگڑے ہنسا اس میں نشتر روپ سے کم ہی آئے وہ اتاورا کچھ بدلتا سا لگا دلی اور اس کے آس پاس کے جو علاقے تھے جہاں پہ سامپردائیقتہ اپنے ایک طریقے سے چرم پہ پہنچ گئی تھی وہاں کے مسلمان اپنے اپنے گھروں میں لوٹنے لگے اور سرکشت محسوس کرنے لگے بھارت کی سرکار پاکستان کو اس کا دے چکانے کے لیے بھی راجی ہو گئی اور یہ بھی ایک کارن تھا جس سے کہ ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں جو تناؤ تھا اس میں کم ہی آئے کیونکہ یہ بھارت کے دورہ پاکستان کو جو دے رکم تھی اس کے دیے جانے کا جب بھارت نے وعدہ کیا تو نشتر روپ سے پاکستان سرکار بھی اب یہ پریاسرت تھی کہ وہ مسلمانوں کو روکے ہنسا سے روکے سامپردائیقتہ سے روکے اور اس پرکار ایک طریقے سے ایک سمگھر پریاس شروع ہوتا ہے اور اس میں گاندھی جی کی بھومی کا نشتر روپ سے بہت اہم تھی بہرحال گاندھی جی کے کام سے ہر کوئی خوش ہو ایسی بات نہیں تھی ایسا نہیں تھا کہ گاندھی جی کے وچاروں سے سبھی لوگ سہمت ہوں اور جو لوگ سہمت ہوں ہو سکتا ہے وہ پون روپ سے ان سے سہمت نہ ہو کچھ نہ کچھ کٹتا گاندھی جی کے وچاروں کو لے کر سماج کے ویبنی طبقوں میں ویبنی نیتاؤں میں تھی ہندو اور مسلمان دونوں ہی سمدائے کے جو آتی وادی لوگ تھے جو چرم پنتھی لوگ تھے وہ لوگ اپنی دشاؤں کے لیے گاندھی پہ دوش دے رہے تھے ان چرم پنتھیوں کا ماننا تھا کہ جو سامپردائیقتہ ہو رہی ہے یا جو بھی گھٹنا کم ہو رہا ہے دھرم کے نام پر جو ویمنستہ ہے اس کے پیچھے گاندھی کو دوش دینے کا انہوں نے پریاس کیا ان پہ دوش مر رہے تھے جو لوگ بدلہ لیں اتھوہ بھارت بھی اسی طرح ہندو راشت بنے جیسا پاکستان مسلمان کا راشت بنائے تو گاندھی کو خاص طور پر نا پسند کرتے تھے پاکستان نے تو گھوشت کر دیا تھا کہ وہ اسلامی دیش رہے گا تو ہندو چرم پنتھیوں کا ماننا تھا کہ ہمیں بھی بھارت کو ایک ہندو راشت گھوشت کرنا چاہئے لیکن گاندھی اس کے سخت خلاف تھے اور اس کی خلافت کا کھامیازہ انہیں بھگتنا پڑا کیونکہ کٹر ہندو وادی تتو ان کی اس بات سے بلکل نا پسند کرتے تھے تو یہ ہوا پہلا مددہ جس میں گاندھی سے نا خوش لوگ کیوں تھے ان لوگ کا عارب تھا کہ گاندھی مسلمانوں کے گاندھی پاکستان کے ان کے حط میں کام کر رہے ہیں لیکن گاندھی مانتے تھے کہ وہ لوگ گمراہ ہیں گاندھی کی سوچ تھوڑی الگ تھی وہ پرارمب سے ہی ہندو مسلمانوں کو ساتھ لے کے چلنے میں وشواص کرتے تھے اور اسی لئے ان کا ماننا تھا کہ یہ جو کٹر پنتھی تتو ہیں ہندو دھر میں یا ہندو سماج میں یہ کٹر پنتھی تتو کچھ گمراہ ہو چوہے ہیں انہیں اس بات کا وشواص تھا کہ بھارت کو صرف ہندووں کا دیش بنانے کی کوشش کی گئی تو بھارت برباد ہو جائے گا ایسا گاندھی جی کا ماننا تھا اور اس بات پر ٹوٹ وشواص تھا آخر ایسا کیوں تھا اس کے پیچھے ایک لمبی داستان ہے لیکن سچائی تو یہ تھی کہ گاندھی ہندو مسلم ایکتہ کے کٹر سمرتھک تھے ہندو مسلم ایکتہ کے ان کے اس اڈک پریاسوں کے پرنام شروع ہندو اتیوادی ناراج ہو گئے اور انہوں نے کئی دفعے گاندھی جی کو مارنے کی کوشش کی اور یہ پریاس کئی ورشوں سے چل رہے تھے اس کے باوجود گاندھی جی نہ سچت سرکشہ رکھتے تھے اور نہ کسی طرح کی انہی طرح کی سرکشہ کی اہمیت رکھتے تھے انہوں نے صاف منہ کر دیا تھا کہ مجھے اس طرح کی سرکشہ کی جرورت نہیں ہے کیونکہ مجھے مسلمانوں پر ہندووں پر اٹوٹ وشواس ہے اور وہ ایسا کچھ نہیں کریں جس سے ان کو خطرہ ہو اسی اٹوٹ وشواس نے ان کی جان لے لی پراشنہ صبح میں دلی میں وہ ستت روپ بھی تھے اور یہ سلسلہ جاری رہا آخر کار تیس جنوری یاد رکھیں گے تیس جنوری 1948 دیکھیں کلکتہ سے ڈلی آتے ہیں اپواس کرتے ہیں اور ڈلی کے اپواس میں ڈلی کے آس پاس کا جو کھتر ہے وہ شانت ہوتا ہے بھارت پیسہ دینے کو راجی ہو جاتا پاکستان کو لیکن چرم پنتھی تتو ابھی بھی گاندھی کی بات پر گاندھی کی بات کو اندیکھا کرتے ہیں اور ستت پریاس میں رہتے ہیں کہ گاندھی کے بینا ہی یہ سمبھ ہو پائے گا کہ بھارت ہندو راشت گھوشت ہو اسی پریاس کا پرنام تھا کہ تیس جنوری انیس سو اور تالیس کو ناتھو رام ونائے گوڑ سے گاندھی کی سندھی کالین پراتنا سبح میں جاتا ہے اور وہاں پر آگے بڑھتا ہے ان کی طرف چلتا ہے نجدیک پہنچتا ہے اور گاندھی پر تین گولیاں چلا دیتا ہے ناتھو رام ونائے گوڑ سے گاندھی پر بڑی نکٹ سے اس نے تین گولیاں چلائیں اور اس پرکار گاندھی کا جو نیائے اور سہشترطہ کے لیے انتم سمیت تک سمر پتھے ان کا دہا آو ہوتا ہے ان کی مرتی ہوتی ہے تیس جنوری انیس سو اڑ تالیس گاندھی کی موت ہوتی ہے اور اس موت کے بعد پھر سے جادوی اثر ہوتا ہے سامپردائک محول میں پورا دیش جس کو ہم کہہ سکتے ہیں شیل شاک تھا اس شاک کا پرنام یہ ہوا کہ سبھی طرح کی جو دنگائی تتو تھے وہ شانت ہو گئے دنگے رک گئے اور بیبھاجن سے جلا کرود اور مند پڑ گیا اچانک مند ہوا تو یہ گاندھی کی شہادت کے بعد گاندھی کی مرتو کے بعد بھی ان کا اثر سپش دکھائی دی رہا تھا پر سچائی تو یہ ہے کہ گاندھی چلے گئے